موسیقی آج دس اکتوبر دوہزار انیس ہے جمرات کا دن ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن اور میں ہوں ہمیرا بلوچ آج کی نیوز بلٹن میں دو اہم ترین خبریں شامل ہیں ایک خبر بلوچستان سے اور دوسری خبر شامی کردستان کی ہے جہاں ترکی نے جاریانہ فوجی کاروائیوں کا آغاز کیا ہے اس حوالے سے ہمارے نمائند خصوصی نے شام میں ڈیموکریٹر سوسائٹی مومنٹ کے رہنما الڈر خلی سے گفتگو کی ہے اس کے تفصیلات بھی آج نیوز بلٹ میں شامل ہوں گی سب سے پہلے بلوچستان سے اہم خبریں پیش کریں گی سارن بلوچ اکیس اپریل دوہزار انیس کو پاکستانی فورسز کے ہاتھ اور اغواہ ہونے والا ہورمارہ کے ریائشی نوے سالہ حسن بی تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ریڈیوز رمبش کے نام نگار کی ریپورٹ کے مطابق حسن ولد شیع شیروہ اور مڑا کے گاؤ رش کے رہنے والے تھے اس علاقے میں پاکستانی فورسز نے بلوچ سرمچاروں کی تنظیم بلوچی راجی آجوئی سنگر براس کے حملے کے رد عمل میں لش کرکشی کی تھی مذکورہ حملہ براس نے انیس اپریل دوہزار انیس کو پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر کیا تھا اس حملے میں پاکستانی فورسز کے چودہ اہلکار ہلاک ہوئے تھے ہمارے نام نگار کے مطابق علاقے میں مواصلاتی ذراعہ نہ ہونے اور زیادہ تر خوف کی وجہ سے لوگ میڈیا سے بات کرنے سے کتراتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس خبر کی تفصیلات معلوم ہونے میں چھ مہینے سے زیادہ عرصہ لگا نام نگار نے ذراعہ کے حوالے سے مزید بتایا کہ رچ سے پاکستانی فورسز نے اپنے ایک انتقام جو یعنی کاروائی میں حسن کے ہمراہ ایک اور عمر رسیدہ شخص لال محمد والد رضائی کو بھی حراست میں لیا تھا پاکستانی فورسز نے لال محمد کو بھی تشدد کے ذریعے اپنے ٹورچر سیل میں قتل کیا اور ان کی لاز شادی کور میں پھینک دی لال محمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیٹے کا تعلق ایک بلوچ آزادی پسند تنظیم سے ہے ہورمارا کے ان پسماندہ علاقوں میں تعلیم کی شرعہ انتہائی کم اور غربت زیادہ ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی زیادتیاں کسی ایک علاقے تک محدود نہیں لیکن اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں پاکستانی فورسز کی پشت پنائی سے ڈیت سکار سے وابستہ غنڈوں نے بھی لوگوں کا جینا دو بر کر رکھا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے حسن کچھ سال پہلے چند دیگر افراد کے حمراہ پاکستانی حمایت یافتہ غنڈے دین محمد ولد ابراہیم کی زیادتیوں کے بارے میں ایک سوشل میڈیا ایکٹویسٹ سے گفتگو بھی کیا تھا ہماری تحقیق کے مطابق حسن کے پاکستانی فورسز کے ہاتھ اغوا اور اس پر تشدد کی وجہ اس کا سوشل میڈیا پر دیا گیا مذکورہ بیان بھی تھا اس کے علاوہ ہمیں ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستانی فورسز کی اپریل کو ہونے والی لشکر کشی میں دو خواتین بھی ہلاک ہوئے تھے تاحال ہمیں ان خواتین کے نام اور اس بارے میں دیگر تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہے واضح رہے کہ سرمچاروں کے کسی بھی حملے کے بعد پاکستانی فورسز شہری آبادیوں پر دعویٰ بول کر نہتے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں گھروں میں لوٹ مار کرتے ہیں اور لوگوں کو حراست میں لے کر نامعلوم عذیت گاؤں میں قید کرتے ہیں ان حملوں میں بھوڑے افراد خواتین اور بچوں کی ہلاکتیں بھی تواتر کے ساتھ ریپورٹ ہو رہی ہیں علاوہ ازی پاکستانی عذیت گاؤں تشدد کی دوران ہلاک ہونے والے افراد ایسے افراد کے بارے میں بھی ہماری ذرائع نے خبر دی ہے جن کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشے بھی غائب کر دی گئی اب چلتے ہیں مشرق وستہ جہاں ترکی کے جاریت کی وجہ سے علاقہ سلامیت کو خطرہ درپیش ہے شامی کردستان میں ڈیموکریٹک سوسائٹی مومنٹ کے اگزیٹیو باڈی کے ممبر الڈر کلیل نے ریڈیو زرمبش سے خصوصی طور پر گفتور کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی جاریت کے ارسطہ پر تباہ کن نتائج ہوں گے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر عربی میں جاری کردہ پیغام میں ترکی کی شامی کردستان کے علاقوں پر ممکنہ عملے کے تناظر میں لکھا ہے کہ دنیا اور انسانیت کے دفاع کے لیے امارے لوگوں کا انتخاب ایک ایسا قدم ہے جس پر عملی طور پر عمل کیا گیا ہے آج عوام کو دفاع کر رہی اور قربانیاں دے رہی ہے جنہیں نسل کشی اور قتل عام سے خطرہ ہے تمام دنیا کو ایک اکلاکی اور جذباتی چھناو کا سامنا ہے جو بروز افتہ بارہ اکتوبر کو پوری دنیا میں پیش آنے والا ہے شام اور علاقہی سلامتی کے لیے شام کے شمالی اور مشرقی عصوں پر ترک قبضے کی دنکی کی مضمت کرنے کے لیے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا ترکی کو روکنے کے لیے پیشلہ کن قدم اٹھائے تاکہ ترکی قتل عام کو نہ دورائے جس طرح اس نے ماضی میں کتے کے عوام کے کلاف کیا تھا انہوں نے عربی میں دیئے گئے اپنے اس بیان کے آخر میں کہا کہ یہ ہمارے تمام لوگوں دوستوں امن پسندوں اور مقالفین کو عملی طور پر زمیر اخلاقیات اور جمہوریت کی بیداری کا پیغام بھی ہے پاشزم اور غارتگری تاریخ اور اخلاقیات آپ کو پکار رہے ہیں بعد ذہن ریڈیو زرنبش کے نمائندے قصوصوی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا شام کے بہران کے آگاز کے بعد سے ہی خرد جمہوری تجربہ کرنے کے لیے پورازم ہیں اور انہوں نے شامی حکومت اور عزب اقتلاف کے گروپوں کے مابین کشمکش میں عصہ نہیں لیا ہے کردوں اور دیگر برادریوں بشمول عربوں شامیوں اشوریوں اور دیگر نے ایک قدمختار انتظامیہ قائم کیا جو شام اور شام کے مشرق ان ای ایس میں متنو نسلی اور مذہبی طبقات کی نمائندگی کرتا ہے کردوں اور دیگر برادریوں نے اپنے علاقوں اور پوری عالمی برادری کے تحفظ کے لیے دہشتگردی کے کلاف جنگ میں بڑی قربانی تھی آئی ایس کی فوجی شکست کے بعد کچھ جماعتیں ان کامیابیوں اور جمہوری ڈانچے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جنہیں ام نے گزشتہ چند سالوں میں تعمیر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے مزید کہا آلیہ ترکی کی دمکیوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ برسوں سے ہمارے کتے کو دمکیاں دے رہا ہے ترکی کو کردوں سے ایک فوبی آئے وہ ایک ایسے سیاسی منصوبے کو کراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کردوں اور دیگر نسلوں کے اقوق کا تحفظ کرے افرین پر ترکی کا قبضہ کردوں کے کلاف ترکی نفرت اور پاشزم کی واضح مثال ہے ان کا کہنا تھا آج ترکی این ای ایس کی عوام پر عملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ دہشتگردوں کو دوبارہ پنپنے کا موقع دے گی ترکی کا مقصد متنو نسلی اور مذہبی گروپوں کے مابین پرکاوارانہ اتحاد کو نشانہ بنانا ہے اور ساتھی شامی عوام میں مزید تنازیات پیدا کرنا ہے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسے کرد قبول نہیں کریں گے اور وہ تمام دڑوں کے ساتھ مل کر اپنے کتے پر کسی بھی قسم کی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے ان کا کہنا تھا کہ امارہ ساری دنیا کیلئے یہ پیغام ہے کہ کردوں کو ترکی اور اس سے وابستہ پاششت اور دہشتگرد گروہوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے دہشتگردی کے کلاف برپور جنگ لڑی ہے اور دائش کو شکست دی ہے عالمی برادری کو ترکی کے عملوں کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے کیونکہ یہ معذب دنیا اور جمہوری اور انسانی اقدار پر عملہ ہے ترکی کے طرف سے کسی بھی قسم کی جاریت ار سطح پر تباک و نتائج کا باعث ہوگی انہوں نے اپنی بات اس جملے کے ساتھ قتم کی کہ کرد ہمیشہ جمہوری اقدار کے پابند رہیں گے درین اسنا میڈیا رپورس کے مطابق ترکی کی فوج نے شمالی شام میں اپنی کارروائی کا باقاعدہ آگاز کر دیا ہے جس کی وجہ سے کرد اور اتعادیوں کے ساتھ ان کی برائے راست جڑپیں بھی ہو سکتی ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اس اقدام کا برائے راست اعلان کیا ہے ترکی اس علاقے میں ایک محفوظ زون بنانا چاہتا ہے جہاں کرد ملیشیا کا وجود نہ ہو اور جہاں ترکی آنے والے تقریباً چتیس لاکھ شامی پناہ گزینوں کو رکھا جائے الدر کلیل نے بطور امور کارجہ کے ترجمان اپنی انتظامیہ کی طرف سے ترکی کی بالدستی میں علاقے میں محفوظ زون کو مسترد کر دیا تھا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی اس فوجی کارروائی سے پہلے متنازر طور پر امریکی فوج کو علاقے سے نکال لیا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا کہ ترکی کو معاشی نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن امریکہ پر تنقید کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی فوج علاقے سے نکال کر ترکی کی جاریت کی رہ اموار کی ہے جو کردوں کے ساتھ دگابازی کے مترادف ہے اب چلتے ہیں معمول کی خبروں کی طرف خبریں پیش کر رہے ہیں سارن بلوچ لاپتہ انسان حقوق کے کارکن راشد حسین کی والدہ نے کر پتل وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو سے ملاقات میں بیٹے کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی اور کیس کی تفصیلات جمع کرائے بلوچستان میں مرکزی شہر شارل میں میڈیکل یونیورسٹی کے طالبات نے ہاسٹل سے بے دخلی کے خلاف گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا بلوچ ڈاکٹرز فورم نے اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ بولا یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے گرلز ہاسٹل کے مسئلے کو حل کرنے میں بلکل سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی اور ڈپٹی کمیشنر کوئٹا ہیلتھ سیکرٹری کے واضح احکامات کے باوجود یونیورسٹی طلبہ کو ہاسٹل میں رہائش دینے سے گریزہ ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ ریجسٹرار یونیورسٹی سیکرٹری کے سامنے کیے گئے اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں طلبہ مسلسل ذہنی عذیت کا شکار ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچ ڈاکٹرز فورم یونیورسٹی انتظامیہ کو بتانا چاہتی ہے کہ ہماری سبر کا اور امتیان نہ لیا جائے اور طلبہ کا مسئلہ مستقل طور پر حل کیا جائے بلوچ ڈاکٹرز فورم اس مشکل کی گھڑی میں اپنی طلبہ کو اکیلے نہیں چھوڑے گی اگر یونیورسٹی جلد ہی اس مسئلے کو حل نہیں کرتی تو بی ڈی ایف ہر طرح کے احتجاج کا حق رکھتی ہے پشین کے علاقے حرمزہی میں سڑک کی کناری نصب بارہ کلو وزنی بم کو ناکارہ بنا دیا گیا لیوی ذرائع کے مطابق شہریوں کی اطلاع پر بم کو بروقت ناکارہ بنایا جا سکا شال کے لئے الماس میں نوجوان عمر ولد حاجی وزیر محمد لیڑی نے اپنے آپ کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر دیا پشاور ہائی کوٹ میں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف دائر کردہ نظر ثانی کی اپیل پر سماعت کی دوران چیف جسٹس وقار احمد نے کہا کہ وہ آج اس مقدمے کی سماعت مکمل کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے پاکستان میں حکومت کی معاشی اور اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے جہاں سرمایہ کار طبقے میں بے چینی پائی جاتی ہے تو وہیں تاجر برادری بھی سراپا احتجاج ہے ایڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان میں تاجروں کی نمائندہ تنظیم والا پاکستان انجمن تاجران روان ہفتے اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ان کا روخ فیڈرل بورٹ آف ریوینیو کی دفتر کی جانب ہوگا تاجروں کو ٹیکس کے دائرہ کار ملانے کی غرص سے حال ہی میں کیے جانے والے حکومتی فیصلوں اور ان پر عمل درامت کے طریقہ کار سے اختلاف ہے تاہم حکومت بزد ہے کہ وہ کاروبار کو ٹیکس کے دائرہ کار ملانے کی غرص سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے فیصلے سے واپس نہیں ہٹے گی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کا مقصد تاجرائن کی اس بڑی تعداد کو ریجسٹر کرنا ہے جو ٹیکس کے دائرہ کار سے تاحل باہر ہے تاکہ مجموعی طور پر سنت کے شعبے میں لاغو ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا جا سکی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے اعتراف کیا ہے کہ سیکیورٹی مقاصد کے لیے محفوظ یودہ باز سارفنگ کا ڈیٹا اشتہارات کے لیے استعمال ہوا ہے اپنے بلاغ پوسٹ میں ٹویٹر انتظامیہ نے ان سارفین سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک غلطی تھی جسے دور کر دیا گیا ہے ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق سارفین ٹویٹر اکاؤنٹ بناتے وقت اپنا ایمیل ایڈریس اور فون نمبر درج کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا سیکیورٹی مقاصد کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ خامی سترہ ستمبر کو دور کر لی گئی تھی تاہم کتنے سارفین کا ڈیٹا استعمال ہوا ٹویٹر نے اس حوالے سے تفصیلات جاری نہیں کی اسی کے ساتھ آج کی نشیات کا اختتام ہوتا ہے میں اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں